اب ہم کرتے ہیں بائنڈری سبٹیکشن پھر ہم ہیگزا ڈیسیمل کی سبٹیکشن کریں گے یہ بہت سنپل ہے بائنڈری میں ٹوز کمپلیمنٹ نکالنا بہت آسان کام ہے دیکھیں اے مائنس بی یہاں پر آپ کے پاس نمبر مائنس بی ہوگا نا you can write it as a پلس مائنس بی تو پہلے ہم کیا کریں گے اس بی کا ٹوز کمپلیمنٹ لیں گے اس کو اے میں ایڈ کر دیں گے ہیگزا ڈیسیمل میں بھی ہم ایگزاکٹلی اسی طرح ہی کریں گے یہ آپ کے پاس اے نمبر ہے اب اس نمبر کو آپ دیکھیں تو یہ کتنا بنتا ہے یہ آپ کے پاس ہے وان وان تو آپ کے پاس ٹویلو ہے یہ نمبر دیکھیں یہ آپ کے پاس کتنا ہے یہ آپ کے پاس ٹو ہے تو ٹویل مائنس ٹو اگر کریں تو آنسر کتنا نہ چاہیے ٹین نہ نہ چاہیے ڈیسیمل کی فارم میں دیکھا جائے لیکن ہم نے بانڈری میں جو پرفارم کرنا ہے تو یہ جو بی نمبر ہے یا آپ کے پاس بی ہے یا آپ کے پاس اے ہے تو ہم نے بی کا ٹوز کمپلیمنٹ لینا ہے تو سب سے آساندر کا کیا بتایا تھا کہ وان تک وہی ڈیجٹ لکھیں وان تک وہی رکھیں اور جو آگے والے ڈیجٹس ہیں ان کو فلک کر دیں یہ سارے زیروز ہیں کو سارے وان برا دیا ٹوز کمپلیمنٹ اب آپ نے اس نمبر کو اس میں سمپل پیڈ کر دینا ہے تو یہ زیرو آگیا وان آگیا وان پلس وان کتنے ہوتا ہے ٹو ٹو کم ہم ونز رو لکھتے ہیں سمپل زیرو کیری آگیا وان وان پلس تین وان سو تو ون ون بنتا ہے کیونکہ تھری ہوتا ہے تو یہ ون آپ کا سم آ جائے گا اور نیکس سوالہ ون کیا جائے گا کیری وہ کیری آپ ادھر ایڈ کریں گے پھر ون ون کریں گے تو زیرو آ جائے گا کیری ون آ جائے گا کیری ادھر ایڈ ہوگا پھر وہ carrier add ہوگا پھر وہ carrier add ہو جائے گا اور آگے پاس یہ answer آ جائے گا اور end پر ایک carry بچے گا جب آگے پاس end پر ایک carry بچا you have to discard this carry اس کو result میں نہیں لکھنا کیونکہ ہمارا جو given numbers ہیں وہ 8 bits میں ہیں اور total carry کو include کر کے 9 bits بنتے ہیں تو یہ 9 bits آپ نے نہیں لکھنے بلکہ یہ والے 8 bits answer میں لکھنے آپ نے یہ والا جو extra 1 ala یہ show کر رہا ہے کہ آپ کا carry آ گیا اب یہ جو boundary value ہے اس کو convert دینے decimal میں 1010 کتنا ہوتا ہے 10 ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پر دیکھا 10 بنتا ہے یہ بھی 10 آ گیا تو اسی طرح ہم hexadecimal میں بھی کر سکتے ہیں اب آپ کا یہ homework ہے کہ آپ نے subtract کرنا ہے اس bit کو تو جس کو subtract کرنا ہے اسی کا ہی tools compliment لینا ہے یہ نہیں کرنا ہے اس کا tools compliment from کا مطلب ہے یہ اوپر ہوگا 01101001 اور subtract جس کو کرنا ہے وہ آپ کے پاس ہے 00100 اور 101 101 101 تو اس کو ہم کہتے ہیں subtract اور اس کو ہم کہتے ہیں minu end یا minu end بھی کچھ کہتے ہوتے ہیں minu end کیونکہ m پہلے آتا ہے alphabetically s بات میں آتا ہے تو پہلے والا ہوگا وہ minu end ہے جو دوسرا ہے وہ subtract ہے تو ہم نے a minus b کرنا ہے تو ہم اس کا tools compliment لیں گے اور اس کے اندر add کریں گے and you will get done اب آپ کے پاس ہے hexadecimal subtraction یہاں جو تریقہ boundary بتایا آپ exactly same follow کر سکتے ہو دوسرا تریقہ آپ bar بھی لے سکتے ہو پہلے میں exactly same process جو پیچھے کیا اس سے کر کے دکھاؤں گا پھر میں آپ کو یہ بھی لے والے method بتاتا اب یہاں پر میں دو تریقوں سے subtraction کی ہوئی ہے ایک ہے conventional subtraction جس طرح ہم normally کرتے ہیں اور دوسری subtraction ہے tools compliment سے تو یہاں پر آپ دیکھیں ہم نے کرنا ہے اس number میں سے اس کو minus کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یہ جو subtraction آپ کا ہے اس کا ہم نے tools compliment لینا ہے ہم نے tools compliment لیا f میں سے سارے digits کو minus کر دیا تو f ہوتا 15 8 آگیا 15 میں سے 4 نکالے 11 11 کو ہم b لکھتے ہیں آگے آپ کے پاس 15 میں سے 13 13 کو ڈ لکھتے ہیں تو یہ d آگیا اور 15 میں سے 10 نکالے 5 پھر ہم کیا کریں گے 1 add کر دیں گے 8 اور 9 اور آگے پاس یہ simple tools compliment ہے اب اس tools compliment کو اس number میں add کر دیا 9 5 14 تو 14 ہم e لکھتے ہوتے ہیں e لکھ دیا 7 اور b b kتنا ہے b آگے 11 7 add 18 18 18 کو divide دیں گے 16 کے ساتھ جو آگے پاس remainder ہوگا وہ add کریں تو آگے پاس 13 20 20 کو دوبارہ پھر کیونکہ 15 سے بڑا number آگیا 16 سے divide کریں یہ آپ کے پاس بن جائے sum تو یہ 4 ادھر آگیا اور 1 carry اس کو add دیا c کتنا ہوتا 12 12 13 5 18 18 18 کو دوبارہ کریں تو آگے sum 2 آگیا دوبارہ پھر سکری آیا اس کو ہم ڈسکارڈ کر دیں اب آپ یہ simple بھی کر سکتے ہو simple زیادہ آسان ہے جلدی ہو جائے گا 1 decimal number کو دوسری کو minus کرنا ہے تو آپ اس طرح کرو دیکھو 5 چھوٹا ہے آپ کے پاس 7 بڑے ہے تو جب ہم decimal میں لیتے تھے تو 10 کو بارو لیتے تھے اگر یہ 5 ہے 10 نکالیں گے تو 15 بن جاتا تھا یہ پر آپ کے پاس ہم کے دیسی پاس 21 بن جائے گا اب 21 میں سے آپ نے 7 کو نکال لیں 21 میں 7 کو نکال لیں کہ 14 بن گا اور 14 آپ کا ہوتا ہے تو سیمپل جب آپ سیمپل آپ کی سیمپل اس طرح ہو رہی ہے تو آپ اس میتھل کو فالو کرنے کی ضرور نہیں ہے آپ ایزلی سیمپل کر سکتے ہیں اب یہاں پر جو ہم نے ٹوز کمپلیمنٹ والا میتھل لیا اس طرح کیا ہو جو میں آپ سیمپل 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 کریں گے یا کمپلیمنٹ سے یوز ان ویریابل ون تو آج ہم ویریابل ون میں کتنے بائٹ یوز کیا جاتے ہیں اس ویریابل میں سے اس والے کو مائنس کر دینا یعنی جو بعد میں اڈرس آئے گا اس میں سے پہلے والے کو مائنس کر دینا تو ہم ٹوز کمپلیمنٹ والا میتھل تو ہم اس میتھل سے اس کو کر دی تو اب ہم ہائر اڈرس کو اوپر رکھ دیا اور یہ لور اڈرس تھا اس کو نیچے رکھ دیا اب دیکھیں سی میں سے 0 نکالیں گے سی آگ کے پاس آجائے گا سی سی میں سے ٹو نکالیں گے فور آجائے گا نیکس آپ کے پاس بارو دے دیا تو پیچھے اس کو مانس ون کر لیں گے تو ا ہوتا ہے 10 10 میں سے مانس ون نکالیں 9 آپ کے پاس آجائے گا اور باقی 0 4 4 4 نکالیں تو وہ ہی آجائے گا تو آپ کے پاس یہ ایڈرس آگیا آنسر میں تو اس کا مطلب ہے ویریابل آگے پاس 0 ہے اس کو آپ ایسے پیش لکھ لیں تو آپ کے پاس کتنی بائٹ لے رہا 2 bytes اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو signed integers ہے اس کی range کیا ہوتی ہے ہم already پیش discuss کر چکے ہیں اس کو بائٹ ہے signed بائٹ تو وہ minus 128 سے plus 127 تک جاتی ہے جب جہاں سے لے 2 کی power n minus 1 یعنی 8 ہے تو n minus 7 اور اس میں سے minus 1 remember جب unsigned part کے ہم ذکر کر رہے تھے تو ہم 0 سے start کرتے تھے اور 2 کی power 8 number of bits as it is اس میں سے minus 1 کرتے تھے unsigned میں 8 bits 3 2 0 start کرتے تھے 2 is power 8 minus 1 لیکن یہ پر کیونکہ signed numbers ہیں negative positive 2 ہوتے ہیں ہم split کرتے تھے 2 halves میں minus 2 power number of bits minus 1 سے 2 1 1 1 1 1 for example word 16 bits ہوتی ہیں تو یہ آپ کے پاس range آ جائے گی اب یہ question دیکھیں اس میں 20 bits ہے تو اس کی range بتانی ہے تو ہم کیا کریں 2 20 1 1 2 2 20 1 1 2 1 plus 8 اگر ہم اس کو add کریں تو answer آگ 23 تو ہم پاس 8 bits ہیں اور sign number میں range جائے سکتے ہیں کہ minimum answer minus 128 ہوتا ہے maximum 127 positive plus کا تو اگر اس range کے اندر آپ کا answer ہے اس range کے تب overflow bit 0 ہوگی یا overflow flag بھی آگے ہم پڑھیں next lectures میں اور اگر اس سے answer بڑھا آجائے 127 سے یا minus 128 سے چھوٹا آجائے تب overflow آپ کا high ہوگا overflow high کا مطلب ہے given range سے آپ answer وہ باہر ہے اس میں دیکھیں plus 23 easily آتا ہے اور یہاں پر carry out بھی نہیں آرہا آپ یہاں carry ہے لیکن یہاں accommodate ہوگیا آگے آپ یہاں پر carry نہیں آرہا جس کی وجہ سے آپ carry 0 ہے overflow 0 ہے یہ simple indication کے لیے ہوتا ہے کہ آپ answer میں carry out آیا ہے یا آپ answer میں given range میں وقت moderate نہیں کر سکتا تب ہم indication لیے use کرتے ہیں ان bits کو اور کوئی کام نہیں ہے answer ہمارا given 8 bits میں ہی ہم لیتے ہیں similarly اس example میں دیکھیں یہ آپ پس 15 ہے اور یہ آپ پس minus 8 ہے آپ simply دونوں کو add کریں تو you will get plus 7 کیونکہ 15 minus 8 آپ پس 7 منتا ہے اور یہ 248 ہے یہ پہلے میں نے آپ بتایا کہ کس طرح آپ کے پاس signed value given ہو ایک signed integer کی آپ unsigned وری لکھتے ہو تو میں نے کیا بتایا تھا 2 کی power number of bits 8 ہیں اس میں سے over flow 0 ہے اور جب آپ اس کو simply add کریں گے آپ کے پاس carry bit آ جائے گی اس وزہ 1 ہے اس case کو understand کرتے ہیں اس case میں 79 positive ہے اور یہ plus 64 ہے یہ بھی آم answer 143 143 143 آپ دیکھیں کیا اس range میں آرہ ہے نہیں آرہ اس وجہ سے over flow آگیا اور اس میں کوئی carry نہیں آتا یہ پر carry bit آپ کو show ہوتی ہے اب اس case میں دیکھتے ہیں minus 38 ہے minus 99 ہے جب آپ دونوں number negative ہیں یہ ایک بڑے important ہے جب دونوں number negative ہوں اور دونوں number positive ہوں such that answer اس range سے exceed کر جائے تب over flow 1 آئے subtraction کریں گے آپ overflow کبھی 1 نہیں آئے گا یہ تب آتا ہے جب دونوں کے sign same ہوں اور such that کہ اس case extreme یعنی نکل جائیں یہ تو آپ پلس 5 اور 8 کریں تو پھر بھی آپ پاس 13 آئے گا تو اس میں کیا overflow آپ کے پاس 1 آنا چاہیے کیونکہ اس range overflow بھی ہائی ہے تو یہ different cases ہم discuss کر لی اب ہمارے پاس character story different mechanism ہوتے ہیں اگر آپ پاس let's ask different values ہوتی ہیں 7 bit character codes 0 سے 127 تک اسی طرح آپ 8 bit character codes ہوتے ہیں اس کے range 0 سے 255 تک اس range ہوتی ہے different characters کے لیے back end پر ہمارے پاس codes ہوتے 16 bit کے لیے اس کو unicode کہتے ہیں تو یہ different ہیں جو آپ کے پاس different standards کے اندر utilize ہوتے ہیں اب اس کے پاس printable ask codes ہیں یہ جب lab کھریں گے کھول کے اس دیٹیل سے دیکھیں گے یہ بہت important میں کچھ چیزیں ہیں یہ آپ کے پاس start کریں یہ digit لیں گے پھر یہ digit لیں یعنی space کے لئے hex decimal 20 جو ہے اس byte کو use کریں similarly آپ special character دیکھیں یہ کیا ہے a capital a کے لئے ہم اس کے لئے 41 اگر اس 41 کو آپ hex کے اندر ہے اس کو convert کریں decimal میں تو 65 value دے گا یہ دیکھ روڈ ریڈ کریں تو c آ گیا تو یہ 4c hex decimal میں آپ کیا پاس آ گیا اس طرح آپ lower case میں a دیکھیں تو a 6 1 61 hex 97 convert تو آپ کے پاس decimal میں value بن تی ہے اس طرح آپ اس ask table کو read دیتے for different characters اب کچھ ہمارے پاس control characters ہوتے ہے یہ ہم لیب میں دیکھیں گے اس کو detail کے ساتھ ٹھیک ہے اور جو first 34 ask characters ہم control character کہتے ہیں اس سے ہم اپنے جو بھی text ہے اس کو control کرتے ہیں اب یہاں پر کچھ important ہم discuss کر لیتے ہیں اگر ہم null character کو use کریں جس کو zero کہتے ہیں تو اس کو terminate کرتے ہیں جو tab character ہے اس کے لیے ہم nine کو use کرتے ہیں as a tab character یہ اگر دو special ہوتے ہیں line feed and carry return for example اگر آپ print کر رہے ہیں کوئی چیز اب اس point پر ہیں تو ان دونوں کو use کر کے next line کے start میں آجاتے ہیں اس میں carry return ہے وہ آپ کے اس cursor کو پوزیشن کو start میں لے آتا ہے اور line feed next line میں لے جاتا ہے تو آپ کا control ہے وہ یہاں پر